دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ 6.6 ملین سال پہلے ڈائنسار کے ساتھ کیا ہوا تھا کیسے ایک ہی جھٹکے میں ڈائنسار کی پوری پرجاتی کا بیناش ہو گیا جو ڈائنسار کروڑوں سال تک پرتی پر آرام سے رہ رہے تھے جنہوں نے اپنا سامراج جمعہ رکھا تھا چاروں طرف جن کا ہی ورچسو تھا ان کا ایک ہی دن میں خاتمہ کیسے ہو گیا کیونہ بچ گئے چھوٹے جانور جنہوں نے خود کو کسی طرح اس آپتہ سے بچا لیا تھا کچھ نے زمین کے اندر سرنگے بنا کر شرن لی تھی تو کوئی دور آسمان میں اڑ گیا تھا اس سمیں 95% جیووں کی پرجاتیاں لگ بگ ختم ہو چکی تھی لیکن کیا آپ کے دماغ میں سوال آیا کیا واقعی میں ڈائنسار کا انت اس ایسٹروائیڈ کی وجہ سے ہوا تھا آئی ایک بار پھر سے ڈائنسار کے اس انت کی کہانی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بعد ڈائنسار اس پرتھوی سے دلپت ہو گئے کیا ہوا تھا اس سے بسپورٹ کی ٹھیک کچھ سمیں بعد اور کیا ہوا آخری ڈائنسار کے مرنے کے بعد ڈائنسار کے انت سے جڑے کئی سوال ہمارے من میں اڑتے ہیں لیکن ان سوالوں کا جواب ہمیں تب ہی مل پائے گا جب ہمیں اس سمیں کے حالات پتا ہوں گے ڈائنسار کے انت سے دس منٹ بعد کیا ہوا تھا انڈیا میں موجود ڈیکن ٹرپس ماؤنٹ رینج لوکلو ویسٹن گھاٹ یا سیادری کی نام سے جسے جانا جاتا ہے وہ ہمیشہ سا ہی دنیا بھر کے سائنٹسٹوں کے لیے چرچہ کا وشے رہے ہیں کیونکہ بہت سے سائنٹسٹ نے یہ مانا ہے کہ ڈائنسار کے انت کا کارن کوئی میٹروائیڈ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا والکینک ایرپشن تھا کچھ ویسا ایرپشن جس کی وجہ سے ویسٹن گھاٹس بن گئے ویسٹن گھاٹس اصل میں دو کلومیٹر موٹے اور پچاس ہزار سکوئر کلومیٹر میں فیلے بیسولٹ راکس کی لیئر بنے ہیں اور یہ راکس لاوہ کے ٹھنڈے ہونے سے بنے ہیں جب ڈیکن ٹرپس کی الگ الگ جکھاؤں کی راکس سیمپل کی ٹیسٹنگ ہوئی تو پتا چلا کہ ٹھیک 6.6 ملین ایئرز پرانے ہیں یعنی ٹھیک اسی سمجھ کے جب ڈائنسار کہاں تو ہو رہا تھا جب والکینک ایرپشن تو آج کے سمجھ میں بھی ہوتے ہیں لیکن ان سے کسی شپیسیز کا مارس ایکسٹنس نہیں ہوتا تو پھر ڈیکن ٹرپس اتنے وشال کیوں ہیں ان کی ادھین کرنا اتنا ضروری کیوں ہیں آج کے سمجھ والے والکینوز زیادہ سے زیادہ 20 کلومیٹر تک کی ریڈیس میں ہی تباہی مچا پاتے ہیں جسے 1815 میں انڈونیشیا کا ماؤنٹ تمبورا جب پھٹا تھا تب وہ سب سے ڈینجرس ایرپشن ہونے کے باوجود بھی صرف 20 کلومیٹر کے ہی ایریا کو ایفیکٹ کر پایا تھا تو ایسا والکینوز جس نے 50,000 سکوئر کلومیٹر کے ایریا میں تباہی مچائی سوچو وہ پورے ایڈموسفیر میں ایش ڈسٹ اور ٹاکسک گیسز کس حد تک بھر سکتا تھا حالانکہ سائنٹسٹوں کا یہ ماننا ہے کہ والکینوز ایرپشن ایک ہی بار نہیں ہوا تھا بلکہ چار الگ الگ ویو میں ہوا تھا تو اس کا پتہ 2014 میں پریسٹین یونیورسٹی کے جیو کرونالوجسٹ بلیر شون اور ان کی ٹیم نے دیا تھا جہاں ان کے انصار ان چار ایبنٹس والکینک ایرپشن میں جو سب سے پہلا ایرپشن تھا وہ ڈائنسار کے دلت ہونے سے بھی 2.5 ملین ایئر سے پہلے ہوا تھا وہ باقی کے تین ڈائنسار کے دلت ہونے کے بعد ہوئے لیکن پہلے ایرپشن کو لے کر یہ تھیوری ہے کہ اس ایرپشن نے ایٹموسفیر میں ایرپشن نے زیادہ ڈسٹ پارٹیکل اور ٹاکسیس گیسوس کو بھر دیا ہوگا زیادہ بڑے ڈائنسار کے لیے پر ایرپ آکسیجن نہیں بچی اور ان کی سنکھیا گھٹنی شروع ہو گئے یعنی ان کے دن گھٹنی شروع ہو گئے لیکن یہ تھیوری کتنی ہی کنونسنگ کیوں نہ ہو زیادہ سائنٹس آج بھی میٹرویڈ والی سٹرائک کو ہی فیور کرتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی سپیسیز جیسے ٹرٹل جانتے ہیں کہ اس میٹرویڈ سٹرائک کے سمیں وہ منظر کیسا تھا وہ منظر کیسا رہا ہوگا آج سے 6.6 ملین سال پہرے 10 کلومیٹر چوڑا میٹرویڈ آردھ کے اندر داخل ہوا اس کا بائی مانڈل سے ٹکراؤ اتنا زبرزست تھا کہ اس کے ایک سپرسونک ساؤنڈ ویب کریئٹ ہوئی جس کے آواز اتنی لاؤڈ تھی کہ یہ پلینٹ کے دوسری اور موجود جانوروں کے بھی کان کے پردے پھٹ گئے تھے ایٹماؤسفیر کے اندر انٹر کرتے ہی پانچ سیکنڈ کے اندر یہ میٹرویڈ میکسیکو کے یوکاتن پینینسولا نام کے شیلو وارٹر میں جا کر گرہ جب یہ ماؤنٹ ایوریس جتنا بڑا اور چار سو ساٹھ ٹریلن ٹن وزن والا ہیوی میٹرویڈ 20 کلومیٹر پتیس سیکنڈ کے سپیڈ سے دھرتی سے ٹکر آیا تو اس کا ایمپیکٹ اتنا زیادہ خطرناک تھا اتنا سبرتس تھا کہ اس جگہ پر ایک 150 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر گہرا گھڑا بن گیا جس کو آج ہم چکسولب کریٹر کہتے ہیں یہ اتنا گہرا کہ اس میں ایک کے اوپر ایک 20 برز کھلیپہ سما جائیں گے اس سے آپ کو پتا لگیا ہوگا کہ اس ٹکراؤں سے کتنی اینرزی ریلیز ہوئی ہوگی اور سائنٹیسٹوں کے انساری اتنی اینرزی 1500 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہر چیز کپنگ لائن کے لیے سکشم تھی جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں تک نہیں بچی تھی کچھ سائنٹیسٹ کا یہ بھی کہنا کہ اس میٹرائیڈ کے کچھ ٹکڑے تو چاند تک پہنچ گئے تھے اور جو نہیں پہنچے تھے وہ باپس ارث کی گریویٹی میں آ کر آگ کے گولے بن کر پھر سے برسنے لگے ان سب کی وجہے کچھ ہی سیکنڈ میں ٹیکٹونک پلیٹس اپنی جگہ سے اتنے سرگ گئے کہ پورے پلینٹ پر مگنیٹیوڈ ٹویل کے بھکم پر شروع ہو گئے ہر جگہ سے پرتفی میٹرائیڈ کا لاوہ فٹ کر باہر آنے لگا تھا زمین پر رہنے والے ہر جیو اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے لیکن قدرت کا یہ بہشی روپ کوئی جانور جھیل نہیں پایا اور دیکھتے ہی دیکھتے دس منٹ کے اندر پرتفی سے تیس پرتیشت جیو ختم ہو چکے تھے اور وہیں دوسری طرف پانی میں رہنے والے جیو ڈرے ہوئے تو تھے لیکن ساتھ ہی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ بچ گئے پانی میں رہنے والے جیو جیت سے پہلے کا جشن منا رہے ہوں گے کیونکہ تباہی کا منظر تو ابھی باقی تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تباہی سے پہلے کا سنناٹہ ہے تیرسٹریل جیو کی مصیبتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی میٹرائیڈ ایمپیکٹ اور والکینو کی وجہ سے ہوا میں اڑتے چھوٹے چھوٹے پتھر جلتے اولوں کی طرح زمین پر برسنے لگے تھے لاوا اور جلتے اولوں نے پورے جنگلوں میں آگ لگا دی تھی زمین اور آسمان میں رہنے والوں کے لیے اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں بچی تھی اس سمیں ہماری پرتھی کو نیلا گولہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک لال گولے کی طرح دکھائی دے رہی تھی جس میں آگ لگی ہوئی ہے جس سے دھوان اٹھ رہا ہے جو وہ منظر تھا جب ہماری پرتھی پر پچاس پرتشت سے بھی زیادہ جیو خاتم ہو چکے تھے ٹاکسک گیسوں کی وجہ سے بڑے جیووں کو پریاب آکسیزن نہیں مل رہا تھا اور یہی ٹاکسک گیسے بادل بن کر ایسیڈ رین فارم کر کے واپس برسنے لگے اس سمیں سمدری جیو بھی جان چکے تھے کہ اب وہ نہیں بچنے والے اس سے ہائیلی ٹاکسک پانی کی وجہ سے سمدری جیو مرنے لگے تھے اور کچھ جیو گہرے پانی کی اور تیارنے لگے لیکن میٹرویڈ سے جنمی سنامی ان کے لیے ہر قدم پر مشکلیں پیدا کر رہی تھی اوپر سے کاربنڈائی آکسائیڈ اور انہے گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے گلوبل وارمیگ اب اپنے چورم پر پاہنچ چکی تھی پرتھی پر اب تک 65% جیوان ختم ہو چکا تھا یہ اس دن نہیں ہوا جس دن میٹرویڈ نے سٹرائک کیا تھا کیونکہ برف کے پنگھلنے کا منظر تو سٹرائک کے چار سے چھے مہینے کے بعد شروع ہوا تھا یعنی پوری پرتھی پر بھکمپ والکینک ایرپشن فوریسٹ فائر اور زمین سے لاوال نکلنا اب لگاتار شروع ہو چکا تھا برف کے پنگھلنے اور سنامی کی وجہ سے ایک اچھی چیز بھی ہوئی تھی ہر جگہ جو آگ لگے ہوئی تھی بجھنے لگی اور بچے ہوئے جیوان کو تھوڑا سانس لینے کا موقع مل گیا حالانکہ دست اور گیسز نے پرتھی کو ایک بڑی چانتر کی طرح ڈھک لیا تھا سورج کی روشنی پرتھی پر نہیں پہنچ رہی تھی اس لئے بچے کچھ پیڑ پودے بھی مر رہے تھے جس کے بعد وہ منظر شروع ہوا جس کی کلپنا کسی جیو نے نہیں کی ہوگی سن بلوک ہونے کی وجہ سے سارے جیو پھوٹو سنثیسز یوز کرتے ہیں جس پر پورا فوڈ چینڈ ڈپینڈ کرتا ہے پلانٹ دھیرے دھیرے کر کے مرنے لگے اس سے پورا فوڈ چینل کولائپس ہو گیا یعنی کہ چاروں طرح بھوک مری آگئی پیڑ پودے بچے نہیں اور جو پیڑ پودے پر ڈپینڈنٹ جیو تھے وہ بھوک سے مرنے لگے اور جو جانور کو کھاتے تھے اب ان کے لئے بھی جانور نہیں تھے اس لئے پورا فوڈ چینڈ سسٹم ختم ہو چکا تھا یہ بچی کچی کسر تھی جو سال بھر چلی برف کی بارش نے پوری کر دی سورج بلاک ہونے کی وجہ سے پرتوی کا تاپمان پورا نیچے گر چکا تھا اور پرتوی جیسے کسی سنو بول کی طرح دکھائی دی رہی تھی پرتوی کے جیوہوں اور پیڑ پودے نے کافی کچھ سہا تھا لیکن پرتوی پر جیوہن پھر سے پنپا پیڑ پودے کا روپ میں دیکھتے دیکھتے پوری پرتوی ایک بار پھر سے ہری بری دکھائی دینے لگی اور لوٹا ایک چھوٹے چھوٹے ماملز جو اپنی گفہ کے اندر کسی طرح زندہ رہ پائے تھے ایک بار پھر سے یہی ماملز جنہوں نے زمین کے اندر شرنہ لے کر اپنے جیوہن کو بچایا تھا وہی ہمارے پور وجہ ہیں اور یہی سے ایک بار پھر سے نئے جیوہن کی شروعات ہونے والی تھی یعنی کی اس پرتوی پر جیوہن کو بچانے میں سب سے زیادہ محنت یدی کسی جیوہن کی ہے وہ یہی ماملز تھے دوستو یہ وہی جیو تھے جو بعد میں کئی چنجز ہوئے اور ہم لوگ جو خود کو سب سے بڑا مانتے ہیں وہ انسان تو کیول پانچ ملین سال پہلے ہی دنیا میں آئے ہیں اور وہ بھی الگ الگ روپ میں آج کا اصل انسان تو کچھ لاکھ سال پہلے ہی پرتی پر آیا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور ایسی ویڈیوز کو لیے چینل کو سبسکرائیں ضرور کریں جہیند جہ بھارت